ادھر عرشت شریف کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور دوسری طرف عمران خان جو ہے وہ لانگ مانچی کال دے رہا ہے عمران خان کو لانگ مانچ کی نہیں دماغی علاج کی ضرورت ہے اسے ایک ڈاکٹر چاہیے جو اس کا دماغ کا علاج کرے یہ اب بالکل پاگل ہو چکا ہے ایک آدمی لاشوں میں سیاست کر رہا ہے اور لاش بھی اس آدمی کی جس کے خلاف اس نے بلے ٹرینڈز بنوا ہے عمران خان نے عرشت شریف کو ایسا برا بھلا کلوایا اپنے سوشل میڈیا ٹیم سے جو کہ پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے اسٹری میں ہے موجود ہے سوشل میڈیا پہ اس نے گالیاں پڑھوائی ان کو ان کے علاوہ بھی عشر شریف کے علاوہ بھی جتنے بھی جینرس اس کے خلاف جب بھی بولتے رہے ہیں یہ ان کے خلاف جو حضا سرائی کرواتا رہا ہے اور ان کے خلاف لوگوں کو بڑھگاتا رہا ہے تاکہ وہ ان کے خلاف بولیں ان کو گالم گلوچ کریں ان کی فیملیز تک ان کے گھروں تک پہنچے ہیں عمران خان یہ وہ گھٹیا آدمی ہے جو یہ حقیقتیں کرتا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے یہ عرشت شریف کے آنے پہ ان کی لاش کے آنے پہ فوراں لونگ ماچی کال دیتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ بڑا سیمپل ہے کہ عمران خان اس کو کیش کرانا جاتا ہے اس سے پہلے تو اس کو ڈیٹھ دی نہیں جا رہی تھی پچھارے سے پتہ نہیں کس چکروں میں تھا اب ڈیٹھ دوں گا اب دوں گا پتہ تھا آنا تو ہے نہیں کسی نے ابھی بھی کسی نے نہیں آنا کوئی پاگل نہیں ہے لوگ جو اس کے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یاشی کر رہے ہیں وہاں پہ لنڈن میں اور وہ بالک بچے اپنے باپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے وہ ایک دفعہ بھی نہیں آئے جتنی بھی اس نے مارچز کی ہیں اور یہ لوگوں کے بچے کو کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ جائیں لوگوں کے بچے کیا فالدو گیا ہیں ہمیں ان کو مروائے گا ہی جا کے اور پھر ان کو کہتا ہے کہ نہیں 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 کچھ نہیں ہوگا فکر نہ کرو کوئی تمہارے پر کچھ نہیں کرے گا کوئی گولیاں نہیں چلیں گی یہ تو احتجاج بڑا پر امن ہوگا اس کے اندر تو ایسا ہوگا کہ انٹرٹینمنٹ ہوگی انجوائیمنٹ ہوگی اور شرم کرو امران خان آپ کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اس ملک کے جو نوجوان ہیں ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہو ان کا بننا کیا ہے کیونکہ ریاست سے جب کوئی ٹکراتا ہے وہ بھی تمہارے لیے یہ وہ آدمی ہے جو صرف اپنے اقتدار کے لیے سب کچھ کر رہا ہے تو اب یہ جو آپ کو لے کے جا رہا ہے نا آپ سب کو یہ عقل کریں آپ بھی کوئی اس کے ساتھ نہ جائے کیونکہ اس آدمی کی ہسٹری دیکھ لیں یہ توشہ کھانا سے پیسے کھاتا رہا ہے یہ آپ لوگوں کو خوشحالی دینے کے بجائے وہاں سے پیسے بنا رہا تھا کروڑا روپیہ اس نے بنایا اس کی کیا کیا کیڈیبلیٹی